موسیقی السلام علیکم ناظرین ٹی انٹریک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسہ شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیو سیٹلائنز قومی سمدی میں دوسرا نیب ترمیمی بل دو ہزار بائیس کسرت رائے سے منصور نیب پچاس کرو روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نہیں کر سکے گا ہائی کورٹ کی مدد سے ملزم کی نگرانی کی اجازت دینے کا نیب اختیار بھی ختم کرپشن کے خلاف عمران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا بلاوہ بھٹو کہتے ہیں غیر ملکیوں سے پیسے لے کر ملکی سیاست کو آلودہ کرنے والے عمران خان عوام کے مجرم ہیں اس فتنے کی فتنہ بازی ہمیشہ کیلئے ختم کریں قانون اور آئین کے مطابق فوراں ایکشن لیں نواز شریف کہتے ہیں عمران خان خارج ایجنڈا لے کر پاکستان آیا مجھ پر ظلم کر کے پاکستان کو ڈپو دیا گیا الیکشن کمیشن کا نوٹیز عمران خان کی نا اہلی کا نہیں بلکہ فنڈ زبطی کا ہے شیخ رشید کہتے ہیں جو آئی ایم ایف سے کرزہ بھی نہ لے سکے ان کی خواہ کار کردگی ہے پانی اور مہنگائی کے سلاب کے بعد اب ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی پولیس ہیڈکورٹر میں دھماکا دو اہل کار شہید کاؤنٹر ٹیریزن ڈپارٹمنٹ سن کے دی آئی جی آصیف اجاز واقعے کے پوری بعد جائے وقعہ پر پہنچ گئے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد موسیقی دیاکسین اور تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ نے جانے اور اب خبر تفصیل کے ساتھ ترمیمی بل کے ذریعے نیب قانون کی سیکشن سولہ اور انیس ای میں بھی تنمیم کی گئی ہے مرزم کے خلاف اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا جہاں جرم کرتے کا ہوا ہو مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیرے صدارت خوامی اسیمڈی اجلاس میں نیب ترمیمی بل دوہزار بائیس کسرت رائے سے منصور کر دیا گیا پچاس کرون روپے سے کم کے کرپشن کیسز کی تحقیقات نیب کے دائرہ اختیار سے خارج چیرمن نیب پردے جرم آیت ہونے سے قبل احتساب عدالت میں دائر ریفرنس ختم کرنے کی تجویز بھی دے سکیں گے ترمیمی بل کے ذریعے نیب قانون کی سیکشن سولہ اور انیس ای میں بھی ترمیم کی گئی ہے پروسیکیوٹر جرنل نیب کی مدت ملازمت میں تین سالہ توسیح کی جا سکے گی ملزم کے خلاف اسی علاقے کی احتساب عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا جہاں جرم کا ارتکاب ہوا ہو ہائی کورٹ کی مدد سے ملزم کی نگرانی کی اجازت دینے کا نیب اختیار بھی ختم کر دیا گیا ہے جبکہ نیب تحقیقات کے لیے کسی سرکاری ایجنسی سے مدد نہیں لے سکی گا ملزم کو الزامات سے آگاہ کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے نیب قانون کے سیکشن اکتیس بی میں بھی ترمیم کی گئی ہے چرمن نیب فرد جرم آئیت ہونے سے قبل احتساب عدالت میں دائر ریفرنس ختم کرنے کی تجویز دے سکیں گے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ امران خان نے الیکشن کمیشن کو تحقیقات سے روکنے کے لیے اوچھے ہتکنڈے اختیار کیے غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا پی ٹی آئی کی منافقت تھی جس کا پردہ چاک ہو چکا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں وفاقی وزیر برائے خارجہ امور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ کرپشن کے خلاف امران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا امران خان نے کرپشن کے خلاف نام نحات مہم اسی لیے چلائی کہ اپنی کرپشن کو چھپا سکے بلاول بھٹو زرداری کا سابق وزیر اعظم امران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہنا ہے کہ جو شخص جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دے وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد امران خان ملکی تاریخ کے سب سے بڑے چور ثابت ہو چکے ہیں کرپشن کے خلاف امران خان کا بیانیاں جھوٹا نکلا پی ٹی آئی کی بنیاد ہی کرپشن پر رکھی گئی تھی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ امران خان نے الیکشن کمیشن کو تحقیقات سے روکنے کے لیے اوچھے حد کندے اختیار کیے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امران خان آج قوم کے سامنے بینقاب ہو گئے غیر ملکیوں سے فنڈز لے کر غیر ملکی سازش کا نعرہ لگانا پی ٹی آئی کی منافقت تھی جس کا پردہ چاک ہو چکا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ غیر ملکیوں سے پیسے لے کر ملکی سیاست کو آلودہ کرنے والے امران خان عوام کے مجرم ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمیں سیسیلین مافیا کہا گیا ہمیں گوڈ پانڈر کے القباس سے نوازا گیا حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں مشکلات ترپیش ہیں اس حوالے سے مزید چونتے ہیں پاکستان مسلم لیگنون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر حکومت سے کہا ہے کہ اس فتنے کی فتنہ بازی ہمیشہ کے لیے ختم کریں قانون اور آئین کے مطابق فورن ایکشن نے لندن میں ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آٹھ سال بعد آیا ہے مکمل ثبوت اور حقائق کے ساتھ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا ہے ہمارے زمانے میں واتس ایپ پر جی ٹی آئی بن گئی تھی جی ٹی آئی نے فٹا فٹ آگ چھپکتے ہی اپنی جاری ریپورٹ بنا دی تھی جبکہ فورن فنڈنگ کیس کی آٹھ سال تفتیش ہو چکی ہے سب کچھ سامنے آیا ہے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ قوم کو درست دیتا تھا کہ دیانہ دار اور ایمان دار چوری نہیں کرتا عمران خان کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ثابت ہو گیا ہے سب سے بڑی تاریخ کی چوری ثابت ہو گئی ہے سب سے بڑی منی لانڈرنگ ثابت ہو گئی ہے یہ کہتا ہے تھوڑی سی منی لانڈرنگ کر لی تو کیا ہوا اس کو پتا تھا کہ اس نے بہت بڑی منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے اس لیے بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے ان کا کہنا تھا کہ یہ بیرونی ایجنڈے پر تھا اس رپورٹ کے بعد کوئی شک پاکی نہیں رہا عمران خان غیر ملکی ایجنڈے کو پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کر رہا تھا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کوئی چھوٹی موٹی رپورٹ نہیں مجھے ایسی چیز پر نکال دیا گیا جو سمجھ نہیں آتی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی تنخواہ بنتی تھی جو چند لاکھ تھی میں نے نہیں لی میرا بیٹا ہے میں تنخواہ لوں یا نہ لوں اس پر مجھے نکال دیا وزیر آزم کو نکال دیا پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے قوم اس بات کا نوٹس لے جو ظلم اس شخص نے کیا عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہر غلط فیصلے سے چودہ پاتھیوں کی ساکھ راکھ بن رہی ہے نہ نوامن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی پی ڈی ایم ٹائ ٹائ فش ہو گئی اب اتحادی بے شک میڈیا میڈیا کھیلیں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ فورن فنڈنگ نوٹس فنڈ زبطی کا ہے عمران خان کو نہ اہل کرانے یا پی ٹائ کو کل ادم کرانے کا نہیں شیخ رشید نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ بیان حلفی اور سرٹیفیکیٹ میں فرق ہوتا ہے فورن فنڈنگ کیس دفن ہو گیا اور فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف کے کیس اور فورن فنڈنگ کیس میں فرق ہے فورن فنڈنگ شوکاس نوٹس صرف فنڈ زبطی کا ہے نہ کہ پارٹی کل ادم اور عمران خان کو نہ اہل کرانے کا الیکشن کمیشن ریفرنس حکومت کو بھیجے گا حکومت کے ڈیکلیریشن کے بعد سپریم کورٹ میں جائے گا ہر خلط فیصلے سے چودہ پارٹیوں کی ساکھ راکھ بن رہی ہے نہ نامن تیل ہوگا نہ رادھا نہ چھے گی پی ٹی ایم ٹین ٹین فش ہو گئی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اب اتحادی بے شک میڈیا میڈیا کھنے جو آئی ایم ایف سے قرضہ بھی نہ لے سکے ان کی خاک کار کردگی ہے پانی اور مہنگائی کے سہلاک کے بعد ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی کراچی کے علاقے گارڈن کے پولیس ہیڈکوارٹر میں دستی بم دھماکے میں دو پولیس اہلکار جام بہا جبکہ ایک اہلکار سمیت دو افراد سخمی ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کراچی کے علاقے گارڈن کے پولیس ہیڈکوارٹر میں دستی بم دھماکے میں دو پولیس اہلکار جب حق جبکہ ایک اہلکار سمیت دو افراد سخمی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق دھماکہ ہیڈکوارٹر کے اسلحہ خانے میں ہوا جہاں مبینہ طور پر غفرت کے دوران ایک دستی بمپ پیٹ گیا جس کے نتیجے میں چالیس سالہ پولیس اہلکار شہسات اور پینتالیس سالہ سابر جب حق جبکہ پولیس کانسٹریبل علی گوہر اسلحہ خانہ جات انچار سب انسپیکٹر سعید سخمی ہوئے کاؤنٹر ٹیلرزم ڈپارٹمنٹ سن کے ڈی آئی جی آصف ایجاز واقع کے فوری بات جائے وقوع پر پہنچے ڈی آئی جی آصف ایجاز شیخ کے مطابق گارڈن پولیس ہیڈکوارٹر کے اسلحہ خانے سے پولیس اہلکاروں نے دو دستی بم باہر نکالے تھے کہ ان میں سے ایک کی جان نکل گئی جس سے زوردار تھماکہ ہوا آصف ایجاز جہاز شیخ کے مطابق یہ اسلحہ خانہ ایسی جگہ پر ہے جہاں دہشتگردی کا کوئی انصر ظاہر نہیں ہو سکتا انہوں نے بتایا کہ اس اسلحہ کا معاینہ اسلحہ خانے کے اندر ہی ہونا چاہیے تھا اہلکاروں نے دستی بم باہر کیوں نکالے اس عمر کی تحقیقات کر رہے ہیں آصف ایجاز شیخ نے تزدی کی کہ اس واقعے میں دو اہلکار جابہاق جبکہ دو سخمی ہوئے جابہاق ہونے والا صابر پولیس کانسٹیبل اور بطور موچی کام کرتا تھا ٹاک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے تلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی موسیقی